آر یہ سماغ ایک ایشی سنسطہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مصہور مت اور پنچ ہیں ان سب ہی نے مہرشی دیانم کی بات کو سیوٹار کیا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بوت، پارشی، یہہودی یہ آٹھ تو مکھ ہیں اور ان میں سے جس نے بھی مہرشی دیانم کی بات سنی ہیں وہ مہرشی دیانم کے لیے بلکر سمرپیت ہو گئے آپ یدی کبھی بمبئی جائیں گھومنے کے ویچار سے جائیں یا کسی کاریے سے جائیں تو میرے کہنے سے آپ ایک کام کرنا کہ بمبئی میں کاکڑواری آری سماج میں جرور جائیں جہاں سر پرثم آری سماج کی استھاپنا ہوئی تھی سب سے پہلا آری سماج میں سے نینی تال کا ہے لیکن جب اس کا نام آری سماج نہیں تھا ست دھرم سبھا اس کا نام رکھا گیا تھا اور بمبئی کے آری سماج سے پہلے نینی تال جو تال پر ہے بنا ہوا وہ بن گیا تھا آری سماج نام کی سنستہ سب سے پہلی کاکڑواری بمبئی کی آپ اس میں جب بھی جائیں گے تو آپ ایک کام کرنا جب اس بھون میں جائیں گے تو آپ کو ایسی چوڑی چوڑی کورسی ملیں گے میرے جیسے دو آدمی بیٹھ سکتے ہیں جس پر ساتھ مہرشی دیانت بیٹھتے ہوں گے انہوں کو اور وہاں آپ دیکھیں گے کہ جب یہ آری سماج کی اسٹھاپنا ہوئی تھی تو لوگوں نے بھون کے لیے دان دیا تھا تو وہاں اس سمیہ جتنے لوگوں نے دان دیا تھا ان دانیوں میں سب سے پہلا دانی اور سب سے بڑا دانی ایک مسلمان مان اس کا نام ہے اللہ رکھا رحمت اللہ سونا والا بہت لمبا نام کی بڑا ہوگی اس کا مطلب اللہ رکھا اس کا نام تھا رحمت اللہ اس کے باپ کا نام تھا اور سونے چاندی کی دکان کرتا تھا تو اس کا پورا نام ہو گیا اللہ رکھا رحمت اللہ سونا والا وہاں بہت بڑا پتھر دیوار پر لگا ہوا ہے اور اس میں سب سے پہلا نام ہے اس کا اور اس کا دان ہے اکیابن سو روپے اور بمبئی کے کسی بھی شیٹ شاہوکار کا دان جو ہے وہ اکتیس سو سے اوپر نہیں ہے اس کے اکیابن سو روپے ہیں ابھی تین مہینے پہلے گورک پر میں میرا بھاشن چل رہا تھا اور وہاں میں نے ایک بات کہہ دی تو ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا مہارات جی اکیابن سو روپے کیونکہ اتنی بڑی بات ہے تمہیں تو اتنی بڑی تاریخ کر رہے ہیں اکیابن سو روپے تو ایک مجدور بھی داننا دیتا ہے میں نے کہا شریمان جی اکیابن سو روپے اوہ جمانے کے ہیں جب ایک پیشے کا دو کلو دو داتا تھا آپ کو پتہ کب آتا تھا مہرشی دیانت جس شمعہ مطورہ میں پڑھتے تھے تو وہاں ہر دیو پتھر والا اس کا نام ہر دیو تھا اس نے کہا مہرشی تم یہاں پڑھتے ہو کہ ہاں کہ گھی دودھ کا انتجام ہو گیا ریشی نے کہا روٹیوں کا پربن بھی بڑی مشکل سے ہوا ہے گھی دودھ کا کہا تو اس نے کہا میں آج سے آپ کو دو روپے مہینہ دیا کروں گا کافی ہوں گے نا کتنا دودھ پی لیتے ہو کہ دو دو کلو تو پیتا ہی ان کا دو روپے مہینہ دیا کروں گا کافی ہوں گے نا ریشی نے کہا ٹھیک ہے دیکھو اس جمانے میں چونسٹھ پیسے کا روپے ہوتا تھا چونسٹھ پیسے کا روپے ہوتا تھا ایک روپے میں سولے آنے ہوتے تھے اور چار پیسے کا ایک آنا ہوتا تھا تو مہرشی نے کہا چونسٹھ دونی ایک سو اٹھائیس روپے میں ایک سو اٹھائیس پیسوں میں مہرشی تیس جن تک دودھ کی تھی اب اس کا تھوڑا حساب لگا کر کے دیکھو میں نے موٹا موٹا حساب لگا ہے اس جمانے کے پاس جا روپے یہ اپنی پرسنسہ کے لیے نہیں دیا ہے اور کسی سے ڈر کر کے نہیں دیا ہے کسی کی سرم سے نہیں دیا ہے اور کسی لالچ میں نہیں دیا ہے یہ جو میں نے رشیور کو دان دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ میں نے ان کے پندرے بھیاکتان سنے ہیں پندرے بھاسن اور ان کے بھاسنوں کو سن کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جیو آتما کو یدی مکتی مل سکتی ہے نجات مل سکتی ہے جنت مل سکتی ہے تو دیارت کی سرم میں آنے سے مل سکتی ہے اس سے کبھی مکتی نہیں ملنے تو اب آپ کے من میں ایک سوال پیدا ہوا ہوگا سوال یہ ہوگا سوامی جی آپ کیا جب تھے آپ نے سنا ہے اس نے کیا کہا تو آپ یاد رکھنا انیس سو پچھتر میں جب آری سماج کی ستاب بھی منائی گئی تھی تو اس میں اسماری کا چھتی تھی اور وہ میرے پاس رکھی ہے انیس سو پچھتر کی اسماری کا جو چھتی تھی اس میں اللہ رکھا کا فوٹو بھی ہے اور یہ اس کے بیان بھی ہیں اور ایک مسلمہ نے یہ کہا تھا چند ہوتے لاکھوں میں کروڑوں میں ایک ایک یکتی نے کہا تھا کہ میں نے جب تک رشیوار جیویت رہے میں مہرشیو گالی دیتا رہا اور ان کے گزر جانے کے بعد میں مجھے ستیارت پرکاس نام کی پسطف ملی اور ستیارت پرکاس کو پڑھ کر کے میں نے سوچا کہ مہرشی دیارت کے جیتے جی یہ پسطف مجھے مل جاتی تو دنیا کے سارے مسلم دیشوں کا ویروض سہ کر کے سب کی گالی سن کر کے بھی میں اپنے آپ کو دیارت کے چرنوں میں سمدھ پت کر دیتا دنیا چاہے کچھ بھی ہے یہ کہتا ہے رحم امدین ڈگر لیکن وہ ایک بات جب اس نے کہی تو میں بھاؤ ہوگا ایک اور کہی بات اس نے وہ کہتے سچائی پر جھونٹائی گالیب کبھی آتی نہیں یعنی سچ کو جھونٹ دبانی سکتا سچائی پر جھونٹائی گالیب کبھی آنی آسکتی نہیں اور ولیوں کی جبان سے برائی سنی جاتی نہیں ولی کہتے ہیں مہا پر اس کو کہ سچائی پر جھونٹائی گالیب کبھی آتی نہیں اور ولیوں کی جبان سے برائی سنی جاتی نہیں اور کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے دنیا میں ہر چیز کی قیمت وقت آنے پر ہوتی ہے آپ نے سنا نا کھوٹا بیٹا کھوٹا پیٹا تو ایسا وقت پر کام آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سچائی پر جھونٹائی گالیب کبھی آتی نہیں اور ولیوں کی جبان سے برائی سنی جاتی نہیں دنیا میں ہر چیز کی قیمت وقت آنے پر ہوتی ہے لیکن ان ہندووں میں مہا پرسوں کی قیمت گجر جانے پر ہوتی ہے اس کا مطلب جیتے باپ سے دنگم دنگا اور مرے کو پہنچائے گنگا جیتے جی کسی کی نمانتے جب وہ مر جاتا ہے لاکھ لاکھ روپے کی شراب پیلا دیتے ہیں جیتے جی کمبخت نے اپنے باپ کو سردی میں ٹھٹرٹ ہوئے کوئی ایک سویٹر لاکر کے نہیں دیا اور مرنے کے بعد نہیں چادر چڑھ رہی ہیں یہ شراب چل رہی ہے وہ کہتے ہیں ان میں تو قیمت جب ہوتی ہے جب کوئی سنسار سے چلا جاتا ہے بولو ہے یا نہیں ہے باتی وہ مسلم کہتا ہے کہ جیوات میں کوئی جنت چاہیے عربی میں کہتے ہیں نجات اور ہم کہتے ہیں مکتی جنت اسے کہتے ہیں جسم کہتے ہیں سورگ کہ اس جیواتوں کو مل سکتی ہے جو دیانم کی سرن میں آ جائے گا کیونکہ یہی ایک راستہ ایسا ہے سورگ پراب کرنے گا